16 اکتوبر کو گجنامالا جلسے کے حوالے سے شہر قائد لالا موسیٰ چودری ندیم اسگر قائرہ سابق چیئرمن بلدیار لالا موسیٰ کی مبشر ملک کے ساتھ خصوصی گفتگو پلاننگ کی ہے کیا کیا حکومت سے مطالبات کی ہے کیا کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس جلسے کا مقصد کیا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے چودری ندیم اسگر قائرہ صاحب سے ان سے پوچھتے ہیں جی آئے عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد شہر لالا موسیٰ چودری ندیم اسگر قائرہ صاحب سابقا چیئرمن بلدیار لالا موسیٰ تو آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں ابھی جو سولہ اکتوبر کو وہ ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں پیپرز پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو اس کا کیا مقصد ہے اور دوسرے نمبر پہ حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا اس جلسے کے لیے رکافٹیں جو نہ وہ کی ہیں اور جیسا کہ ابھی چیئرمن بلاول بھٹو صاحب جو نہ وہ بھی لالا موسیٰ میں تشریف لائیں گے اور یہاں سے پھر ایک بہت بڑا ریلی کی شکل میں وہ گجران والا جا کر تو جلسہ کریں گے تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری ندیم صاحب تو آئے ہم ان سے پوچھیں جی اسلام علیکم 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 جی چودری صاحب آپ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں سولہ اکتوبر کو گجران والا میں اور بہت بڑا جلسہ ہے جس سے مثلا پورے ایک پاکستان میں ایک شور بلکہ پوری دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پوری دنیا میں ایکٹیو ہے تو پورا بڑا ایک شور مچ گیا ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہو رہا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے گفتگو کے سٹارٹ میں کہا کہ پیپلز پارٹی جلسہ کر رہی ہے میں تھوڑی سی کروکشن کرنا چاہتا ہوں یہ پی ڈی ایم جلسہ کر رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کا جو اتحاد بنے اس کی اتحاد یہ جلسہ ہو رہا ہے جس میں سمام پارٹی شرکت کر رہی ہیں جو اتحاد کا حصہ ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لالا موسیٰ کے لیے ہمیشہ ایک عزاز رہا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب زفر شہید ہوئے تو لالا موسیٰ تشریف لائی تو لالا موسیٰ ایک مرکز بنا اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے ہماری سینئر قیادت تھی ستر کی دائی میں انہوں نے لالا موسیٰ کو لڑکانا بنایا ٹھیک ہے اس کو آج بھی ہم نے کانٹینیو رکھا ہوئے اس میں دوست آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں لیکن آج جو عزت بلاول صاحب نے دوسری تیسری دفعہ لالا موسیٰ کو دے رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ لالا موسیٰ کے لوگوں کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے ظلہ گجرات کے لوگوں کے اوپر اور تحصیل خاریاں کے لوگوں کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے کہ وہ لالا موسیٰ سے ہی ایک ریلی کی شکل میں گجرانوالا تشریف لے کر جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لالا موسیٰ میں ایک رات جو ہے ابھی تک جو ہمارے پاس پروگرام ان کا آیا ہویا ہے کیونکہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں پروگراموں میں لیکن یہ جو ابھی تک ہمارے تک پاس پروگرام ہے وہ لالا موسیٰ سے قیادت کریں گے اور لالا موسیٰ میں پندرہ تاریخ رات کو سٹیک کریں گے آپ نے اپنے چیئرمن کے لیے کیا کیا انتظامات کی ہیں اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے آپ کی کیا کیا انتظام ہے وہ بتائیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم لالا موسیٰ میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں ملک شفیق عمجز صاحب پارٹی کارکونٹ ان میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے دیکھیں عزاز کی بات ہے یہ صرف پنجاب کے پریزیڈنٹ کمر زمان کائرہ صاحب کے لیے عزاز کی بات نہیں ہے یہ عزاز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کارکونوں کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے جنہوں نے مجھ جیسے شخص کو جب بارہ کروڑ عوام میں اکیلہ لالا موسیٰ سے چیئرمن منتخب کر دیا تھا اسی طرح تحصیل خاریاں کو ایک بڑا عزاز ہے کہ جنہوں نے دو ہزار پانچ میں اکیلہ پورے پنجاب میں پھر مجھے تحصیل ناظم منتخب کر دیا تھا اور اپوزیشن میں کر دیا تھا تو اس اظہار کو سامنے رکھتے ہوئے جب چیئرمن صاحب ہمارے شہر کے اوپر ہمارے علاقے کے اوپر اتنا بڑا اعتماد کر رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم میں کتنا جو شکروش ہوگا ہم کتنی محنت کر رہے ہوں گے باقی ہمیں امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں نون بھی محنت کر رہی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے وہ اس میں کوئی قیادت کا نہیں ہے اس وقت جو نون کی قیادت ہے وہ گجران والا میں یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیرمنٹ صاحب نے آنا ہے ہم ہوسٹ ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں کراچی میں جائیں تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم ہوسٹ ہیں نون کی قیادت اے این پی کی قیادت ملانہ فضل الرحمان صاحب کی کو ہم سب ویلکم کرنے وہ ہمارے گیسٹ ہیں اسی طرح میں سمیتا ہوں یہ کوارڈینیشن جو یہ لوگوں میں ایک جذبہ آیا ہے یہ اصل جذبہ یہ آیا ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے جس نے مہنگائی کر دیا ہے جس نے ہر وہ وعدہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے ملک میں عامریت بھی رہی ہے ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے ڈکٹیٹرشپ کے ہوتے ہوئے ڈکٹیٹرشپ جھوٹھے بھی وعدے کرتی تھی لیکن یہ پہلا پرائم میریسٹر ہے دنیا کی اسٹری میں پہلا پرائم میریسٹر ہے جس نے جو کہا وہ نہیں کیا آپ ان کے پرانے انٹریو دیکھ لیں ان کی تمام گفتگو سن لیں اور آج بھی ان کی گفتگو سن لیں ابھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے ان کے جو وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی یہ جو اتحاد بنے یہ نہیں گورنمنٹ کے خلاف نہیں کر رہا یہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اس کے خلاف نہیں کر کیا ہے کہ جن کے بچوں کے موں سے وہ نوالا چھینا جا رہے ہیں جن کے بچوں کے موں سے وہ سکول کی فیسے ان کے ہاتھوں سے چھینی جا رہے ہیں آج لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھا رہے ہیں وہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں وہ سکول میں اپنے بچوں کو نہیں بیٹھ پا رہے ہیں اسی طرح کھانے کی چیزیں نہیں مر رہی جس بندے کو تکے گھر کا کرایا نہیں دے رہا دکاندار گھر کا کرایا نہیں دے پا رہا تو دیکھیں جب اتنی مہنگائی آپ نے کر دی ہے آپ نے تو کہا تھا کہ میں نجات دلانے کے لیے آ رہا ہوں تو دلائیں آج نجات دلانے کے لیے کیا آپ نے ہمیں نجات دلائی ہے اس کے خلاف پوری عوام نہیں کر رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جلسہ یہ بھی جلسہ اور جتنی مومنٹ ہوگی ایک تاریخ ساز ہوگی اور انشاءاللہ گجران والا کا جلسہ جو ہے وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا گورنمنٹ اپنے آتکنڈے استعمال کر لے کہتے تھے کنٹینر دینا ہے تو اب کنٹینر لگا رہے ہیں اچھا حکومت جو نب وہ آپ کو جلسہ کرنے سے روک رہی ہے دیکھیں جو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں مختلف جگہ پر کنٹینر کٹھے کر رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری طرف سے لالا مصوہ میں بزار جہاں جہاں کنٹینر لگائیں گے وہاں وہاں پر لوگ باہر نکلیں گے اگر گجران والا کے جلسہ کو روکنے کی غلطی کی انہوں نے جلسہ روکنے کی کوشش کی تو ہر سڑک کے اوپر سیال کوٹو ناروال کیونکہ یہ گجران والا کا جلسہ ہے منڈی باول دینو ہر جلالا مصوہ ہر سڑک کے اوپر جلسہ ہو جیسے کہ آپ نے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ نے بڑے پیپرس پارٹی کے فلیگ لگائے تھے تو بڑی جوش و خروش تھا تو کافی فلیگ جو رات کو اتار دئیے گئے ہیں اور کافی فلیگ جو غائب ہو گیا تو اس کی کیا ریزن ہے میں کہتا ہوں ساری رات پھر اتاریں صبح پھر لگائیں گے اتار لیں اتارتے رہیں انتظامیہ کا کام ہے اتاریں ہمیں خوف نہیں ہے پینا فلیگس بھی لگیں گی ڈھوڑ مکے بھی ہوں گے پرچم بھی لگیں گے ہماری اپنی بلڈنگ پر پرچم لگیں گے انتظامیہ کہاں سے ہمیں اتار رہی ہے ایسا بھی ہے کہ اپنا پینا فلیگس اور جنڈے اور جتنے بھی استیار آتا ہے ان کو بنانے کے لیے جو نا وہ پینا فلیگس کے جو فوٹوگرام یا گرافریکس کا کام کے دن کو روک دیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں بنانے بالکل انہوں نے جو کیٹرنگ والے ہیں انہیں روکا ہے پینا فلیگس بنانے والوں کو روکا ہے جنڈے بنانے والوں کو روکا ہے بھائی اس طرح نہیں رکتی طریقے ہیں طریقوں میں جنڈا ہو یا نہ ہو اب پی ڈی ایم کے جلسے اس میں جنڈے ہو یا نہ ہو لوگوں نے نکلنا ہے یعنی جذبہ ہوگا جذبہ ہوگا جذبے کو تو نہیں روک سکتے آپ قانونی طور پر جنڈا تو کسی سے چیند سکتے ہو پینا فلیگس چیند سکتے ہو پھاڑ سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو لیکن ہمارے جذبے کو تو نہیں روک سکتے ہمارا جذبہ نہیں روک سکتے یہ میرا جذبہ نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عمام کا جذبہ ہے سر آپ جو آپ کے جتنے بھی کارکون ہیں اور جتنے بھی آپ کے جالے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور پلاس جو آپ کی جو نون لیگ کے لوگ ہیں آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت نہ نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی ہے نہ کوئی جے یو آئی ہے نہ کوئی این پی ہے اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر کٹھی ہوگی ہیں اگر بی بی مریم نکلیں گی لاہور سے تو پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے ساتھ نکل رہی ہوگی اگر بلاول صاحب لالا مسا سے نکلیں گے تو نون کی تمام قیادت جو ہے وہ بلاول صاحب کے ساتھ نکلے گی تمام سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ بلاول صاحب کے ساتھ نکلے گی اس وقت آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جلسہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا بلاول صاحب اکیلے یہاں سے جا رہے ہیں اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے تمام جو لوگ ہیں وہ مشترکہ طور پر اس گورنمنٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے باہر نہیں کر رہے ہیں جی بہت شکریہ چوہ صاحب جی یہ تھی چوہ ندیم سکر قائرہ صاحب کی گفتگو اور بہت اچھے تھی کس انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ کبھی رکنے والا نہیں ہے آپ ہمارے جنڈے روک سکتے ہیں آپ ہمارے فلیکس بننے سے روک سکتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں جو جذبہ ہے وہ نہیں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اور یہ جو ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ کسی پارٹی کا نہیں یہ پورے پاکستان کی آواز ہے پورے پاکستان کے لیے ہے اور میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ کہیں کسی دوسرے پروگرام میں تب کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ